ہاں بھاں نوازکات دوستو میرے پاویسٹی چینل میں اپ لوگ اپل اگر سوا گئے تھے اور یہ جو پام آیا ہے ان کی عیس ہے ثٹی وان یارز اور یہ ٹیچر ہے پرائیمری اسکل کے ٹیچر ہے اور ان کے وائپ کا پام ہم لوگ نے کالنا نلیسیس کر کے ڈال چکا ہوں اور یہ آج ان کے پام ان کے ہزبن کے پام آیا ہے تو اس پام میں جو چیز ہے اس کو لے کے ہم لوگ پہلے ایک بار دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں ڈسکس کریں گے یہ مائن لائن کو دیکھ لیجئے گا اس طریقے کا مائن لائن کا ہم لوگوں نے بہت زیادہ پاپ انیلائسز کر چکا ہوں وہاں پہ کیا ہوتی ہے وہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کی کیڈیئر زندگی اچانک سے بدل جاتی ہے اور اچھے کے لیے ہوتی ہے لیکن اچانک سے بدل جاتی ہے تو ان کا بھی ان جناب کا بھی آگے چل کے کیڈیئر میں اور اپنے پوری زندگی میں ضرور کچھ نہ کچھ بدل آئے گی جو ان کو بہت زیادہ ہائیلی سکسسفل انسان بھی بنائے گی کیوں بنائے گی اس کے بعد ہم بعد میں کریں گے لیکن ہائیلی سکسسفل بنائے گی اور ان کے کیڈیئر میں جوا دست چینج آئے گا ٹھیک ہے اوبرال اگر ہم پاپ کو سمجھنا ہے تو پاپ ریٹنگلر شپ میں ہے پاپ ریٹنگلر شپ میں ہوتے ہوئے بھی سائز کافی بڑی ہے تو ریٹنگلر شپ پاپ ہے تو منٹل پاپ ہے ایسے لوگ دماغ سے ہی زیادہ کام لینا پسند کرتے ہیں بہت زیادہ فیزیکل لیور دینا پسند نہیں کرتے ہیں اور پاپ کی سائز کا بھی بڑی ہے جہاں پہ بھی محنت کی ضرورت ہوگی لمبے سمجھے تک یہ لوگ محنت کر پائیں گے اگر ہم لوگ تھم کیوں اور بات کریں گے تو تھم ہمیں نورمل سائز میں دیکھنے کو مل رہی ہے تو نورمل سائز میں ہوں گے تھم بہت زیادہ لمبی نہیں ہوگی تو آپ میں لیڈرشپ کوالٹی کی تھوڑی لیمیٹیڈ ہی دکھائی دے گی مطلب جو آپ کی لیڈرشپ کوالٹی رہے گی وہ لیمیٹیڈ رہے گی بہت زیادہ ہائی لیڈرشپ کوالٹی آپ کی رہے گی نہیں جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کے اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ویلر لوجک پر برابار حصوں میں بٹی ہوئی رہتی ہے آپ کے بھی ہیں یہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے جن لوگ کے بھی تھم برابار حصوں میں بٹی ہوئی ہو اگر وہ چاہتے ہیں ٹیچر بننا تو بن سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سے بن سکتے ہیں بات کریں گے باقی سارے فنگر کی تو انڈیکس فنگر ان کے ٹھیک ہے تھوڑی سی سن فنگر سے زیادہ چھوٹی ہے جن کے قارن یہ بہت زیادہ فائننشل رکس نہیں لے پاتے رکس لینے میں تھوڑی بہت گھبراتے ہیں بہت زیادہ ہائی رکس والے کام کاجی نہیں کرتے ہیں چھوٹی فنگر تھوڑی زیادہ چھوٹی ہے تو کامیونکیشن میں تھوڑی سی پولم رہے گی بہت سینئر پوزیشن کے کسی بھی لوگ اس کے ساتھ ملنے سے یا ان کے بات کرنے مطلب کہیں پہ بھی جا کے اگر بہت سینئر کسی انسان سے آپ بات کرنے جائیں گے تھوڑی شروعات میں آپ لوگ گھبرا جاتے ہیں سٹارٹنگ بہت بڑیہ نہیں کر پاتے ہیں پبلک سپیکنگ کی بات آئے تو وہ تھوڑی گھبرا جاتے ہیں اس طریقے کا پولم آپ لوگ کو فیس کرنی پڑتی ہے جن لوگ کے چھوٹی فنگر تھوڑی زیادہ چھوٹی ہو سن کے تھاٹ فیلنس تک نا پہنچ رہی ہو ہلکی سی کروک ہے تو آپ اپنے کام میں ایکسپارٹ رہیں گے آپ اپنے کام میں ضرور ایکسپارٹ رہیں گے ماؤنٹ کی بات کریں گے مرکڑی ماؤنٹ ایک ٹیچر کی مرکڑی ماؤنٹ تو ہے نہیں ہے یہ ایک بزنسمن یا پوفیشن کے مرکڑی ماؤنٹ ہے کیوں ہے کیونکہ یہ مرکڑی ماؤنٹ سن کی طرف جا رہی ہے بہت زیادہ بڑی ہے اور سن کی طرف جا رہی ہے تو یہ دکھاتی ہے کہ آپ میں انالائسز کرنے کی شمطہ بہت اچھی رہے گی اور آپ کی جو فیت لائن ہے وہاں سے آپ کی مرکڑی لائن اٹھ رہی ہے دونوں کے دونوں مرکڑی لائن وہی سے اٹھ رہی ہے تو یہ انڈکیشن کرتی ہے کہ آپ کی کیریئر میں بزنس سے ہی بڑی سیکسس ملے گی بزنس یا مرکڑی کی کسی کام مرکڑی کے کام بہت سارے کچھ ہوتی ہے انالائسز ہوتی ہے رائٹنگ ہوتی ہے فوٹوگرافی ہوتی ہے تو یہ سب کچھ جو کام کا چاہیے یہاں سے بھی آپ کو سیکسس بہت بڑی ہے مل سکتی ہے تو آپ کی جو مرکڑی ماؤنٹ ہے کافی سٹرون ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے سن ماؤنٹ کی بات کریں گے ٹائنگل بن رہی ہے تو خود کے زمین زیادہ دھونے کے کلیار کٹ انڈکیشن ہے سن ماؤنٹ میں ایک ٹائیڈنٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے سٹر ماؤنٹ میں بھی ایک ٹائیڈنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے کل ان کے وائپ کے پام انالیسز کیا تھا دونوں کے ہی ان کے بھی دونوں ماؤنٹ میں ہی اس طریقے کا ٹائیڈنٹ فارمیشن بن رہی ہے جن لوگوں کے بھی ٹائیڈنٹ فارمیشن سن ماؤنٹ سٹر ماؤنٹ میں بنتی ہے یا کسی سنگل ماؤنٹ میں بنتی ہے کلیار کٹ انڈکیشن ہوتی ہے ایسے لوگوں کے ملٹیپل پوفیشن ضرور ہوں گے ایک کام ہو بھی رہتی ہے ایک ان کے مین پوفیشن رہتی ہے اس طریقے سے یہ لوگ ایک سے زیادہ کام کار سے پیسے انکام کرتے ہیں یہ آلیڈی ٹیچر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پرائیوٹ ٹیوشن بھی دیتے ہیں تو اسی صاحب سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے تو ملٹیپل پوفیشن تا ہے لیکن نہیں ایک ہی کام کاج ہو گیا ہے وہ آپ کا پڑھانا بچوں کا بسکول میں پڑھائے پریوٹ کوچین میں پڑھائے دونوں ملا کے ایک ہی کام ہوتی ہے پڑھانا اس سے بھی دوسرا کوئی آپ کام کاج ضرور کریں گے اس کی انڈکیشن ہی یہاں ساں میں دیکھنے کو مل رہی ہے مطلب اس سے بھی چھوڑ کے پڑھانا کو چھوڑ کے پڑھائے لکھائی کو چھوڑ کے بھی آپ دوسرا کوئی کاج ضرور کر پائیں گے سن ماؤنٹ سٹرونگ ہیں یہاں پہ اس طریقے کا ایک کلیر کٹ کائٹ فورمیشن بن رہی ہے جو آپ کو فورن سے سکسس یا فورن سے فیم فورن لینڈ سے فیم آپ کو ضرور دے گا زندگی میں اور سائز میں کافی بڑی ہے اس سائن کو اگنور مت کیجئے گا آپ میں کچھ نہ کچھ خوبیاں یا کوالیٹی ضرور ہے جو بعد میں چل کے سامنے آئے گا اور جن کے قارن آپ کی جو فیم ہے وہ فورن تک بھی جائے گا یہ کلیر کٹ انڈیکشن ہے جتنی بھی فورن سیلیبیٹی آپ کو دکھے گا چاہے ہو سنگر ہو ڈانسر ہو آرٹسٹ ہو ان لوگوں کے اکثر پام میں اس طریقے کا سائن ضرور ہوتی ہے جو آپ کے پام میں ہے سٹن ماؤنڈ دبی ہونی چاہیے دبی ہے سٹن کی بات پہلی ہی کر چکا ہوں جو پیٹر ماؤنڈ بھی آپ کی پام کیسے آپ سے ٹھیک ٹھاک ہے بہت ساری ہمیں سلمن لنگ دیکھنے کو ملے گا بہت ساری ملٹپل یہ دکھاتی ہے بہت زیادہ نشتہوان ہے آپ اپنے کام میں اگر آپ کے کچھ ہوبیز ہیں تو اس کو لے کے کام ضرور کیجئے گا کیونکہ جو نشتہ ہمیں آپ کی یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے کام کاج میں وہ آپ کو بہت بڑی ترقی ضرور دے پائے گی زندگی میں منگل ماؤنٹ ٹھیک ٹھیک ہے بہت زیادہ بڑی نہیں ہے وینس ماؤنٹ بہت زیادہ سٹرونگ ہے جن کے قرارن آپ کی جو مارس ماؤنٹ ہے اور لیمیٹیشن میں ہے نیگٹیب بھی نہیں ہے پوزیٹیب بھی نہیں ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے تو انرجی لیبل ایمون پاوار یہ سب آپ کا ٹھیک ٹھیک رائے گا لیکن بات کریں گے ہم آپ کی وینس ماؤنٹ کی بہت زیادہ ہائیلی ڈیبلپ آپ کی وینس ماؤنٹ ہے بہت زیادہ ہائی ڈیبلپ آپ کی وینس ماؤنٹ میں ایک پچھر سے نہیں ہم لوگ دو تین پچھر سے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ جو ملٹیپل جگہ پہ ہمیں وینس ماؤنٹ آپ کی بہت زیادہ سٹرونگ دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ کیا انڈیکیشن کرتی ہے جب بھی ایکسٹر آؤڈیناری وینس ماؤنٹ سٹرونگ ہوتی ہے پام میں ایسے لوگوں میں آرٹکسٹکس کوالٹیز ضرور ہوتی ہے کسی بھی ایکٹر کے کسی بھی فیماس ایکٹر کے پام آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کسی بھی بہت بڑیہ سنگر کو دیکھ لیجئے کسی بھی انسٹرمنٹ جو بجاتے ہیں ان کو دیکھ لیجئے کسی بھی فوٹوگرافر کو دیکھ لیجئے ایکٹر کو دیکھ لیجئے کوئی بھی آرٹ کے دنیا میں ہے بہت اچھی سیکسٹکس اچھیپ کر چکے ہیں اور فیم بھی کافی ہے ایسے لوگوں کے وینس ماؤنٹ بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں جیسے آپ کے ہیں تو اسے اگدون مت کیجئے گا آپ میں آرٹکسٹکس کوالٹیز کچھ نہ کچھ ضرور ہونی چاہیے کچھ نہ کچھ ضرور ہونی چاہیے جن کے دوارہ آپ کو بہت بڑی سیکسز زندگی میں ملے گی اور وہ ہی آپ کی آگے چل کے مین کیڈیئر ہوگا ٹھیک ہے یہ وینس ماؤنٹ جو دکھا رہی ہے یہ کافی سٹرونگ ہے سن ماؤنٹ بھی سٹرونگ ہے آپ کے ساتھ میں جن کے قرآن آپ کو فیم بھی کافی ملے گی اور وہاں پہ ایک فورن فیم کا بھی سائن ہمیں دیکھنے کو ملا تھا مون ماؤنٹ لیمیٹیڈ ہے آپ کے پام کی حساب سے دیکھیں گے تو باقی سارے جو ماؤنٹ ہیں آپ کے ڈیفنس مارس مرکری وینس وہاں سہمیں مون تھوڑی کمزور دیکھنے کی مل رہی ہے جن کے قرآن آپ کی ایماجینیشن پاور میں تھوڑی کمی رہے گی یہ آپ کی ایک نیگٹیو انڈیکیشن دکھا رہی ہے اگر آپ میں آٹ کی کوالیٹی ہے تو کرییٹیویٹی بھی ہونی چاہیے کرییٹیویٹی کی کمی ہو جائے گی تو آٹ لیمیٹیڈ ہو جائے گی تو آپ کو ایک موتی ضرور پہننا چاہیے ہمیشہ آپ کی چھوٹی فنگر میں گولڈ کے ساتھ ایک دم ہائٹ پال جسے ایک دم کلیر ہائٹ جو پال ہوتی ہے اس کو آپ اس فنگر میں ضرور پہنیے گا پات چھے کریٹ کا ضرور پہنیے گا بات کریں گے یہ انسان سکسسفل ہے پیسے کے مامنے میں کوئی دکت ہے پریشان ایسا کچھ ہے نہیں لیکن پھر بھی آگے چل کی آپ بہت اچھی سکسس دے پائے گی کیونکہ اگر آپ تیچڑی بنے رہیں گے تو جتنی بھی کوشش کر لیجیے جتنی بھی آپ سکس سکس میں جائے ریلیشنشپ میں میجر کوئی ڈیسٹر بینس کی ڈیوکیشن ہے نہیں مات کریں گے مائن لائن کی مائن لائن جو ہے ان کے شروع ہے جو پیٹر ماؤن سے ہائی ام بیشیس انسان کی ڈیوک رہی ایک اور ایک مائن لائن یہاں سے ہم لوگ دیکھیں گے تو او مائن لائن کر رہی ہے جب بھی کوئی لائن کی کوئی بھی مائن لائن ہو لائف لائن ہو آپ کی ہٹ لائن ہو آپ کی مائن لائن ہو ایو فیت لائن ہو کرتا ہوا دیکھے تو وہاں پہ ہم لوگ کی زندگی میں میجر چینجز آتی ہے آپ کی زندگی میں 35 40 کے لائن کی جو سگن پار ہے اس کے اوپر اگر ہم لوگ دیکھے تو ایک سپورٹنگ لائن بھی ہے اس طریقے کا لائن کیا کرتی ہے اس طریقے کا لائن انسان کی زندگی میں اوپر سے اگر اس طریقے کا بار لائن ہو مائن لائن کے اوپر تو ایس لوگ ریس بنا دیتی ہے اور جتنی بھی سیکس ملتی ہے زندگی میں ان کے سیکس کے بیچ یہ کہہ سکتے کہ بھوک ہو کے سیکس کے بھاگ رہتے جتنی بھی سیکس ملے ایس لوگ سٹیس فائی نہیں ہو پاتے اور زیادہ سیکس کے بھاگ رہتے تو اس طریقے کا فورمیشن آپ یہ بہت ہی سٹرونگ ہی مائن لائن چھوٹی بھی ہو پہلی بھی میں بتا چکا ہوں چھوٹی موٹی کمپنی مالک بن چکے تھے ایک لیبر میں اپنے چینن بھی ڈال چکا ہوں تو صرف ہوتی ہے جو بڑی سیکس اچیب کرنے کے مدد کرتی ہے ڈبل مائن لائن ایک تو یہاں پہ ہمیں کیڈئر چینج دکھی اور یہاں پہ ہمیں ڈبل مائن لائن بھی دکھی یہ ڈبل مائن لائن والے کبھی بھی فیل نہیں کرتے ہیں زندگی میں وہ اگر چاہتے کہ مجھے فیل کرنا ہی ہے تو دوسری بات ہے میں کام نہیں کروں گا اگر یہ لوگ چاہتے ہیں زندگی میں سیکس اچیب کرنا تو ان لوگ کے لئے سیکس بڑی سیکس اچیب کرنا بہت بڑی بات کچھ ہے نہیں تو آپ بہت بہت بڑی سیکس اچیب کریں گے دبل مائن لائن کے ساتھ یہ تو ہے کہ آپ میں یہ پوٹنش ہے کہ بہت بڑی سیکس زندگی میں اچیب کر سکتے ہیں لائف لائن کی بات کریں گے اور ایک چیز جو یہ دکھاتی ہے کہ یہ جو آپ کی سیکس اچیب ہوگی کسی آرٹ کے کوالیٹی کے دورہ ہوگی ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے لائف لائن کی بہت بڑی اف فانویشن کی لائف لائن ہے بلکل راؤن شپ میں ایسے لائف لائن کی جو لوگ ہوتے ہیں اور لمبے جیتے ہیں آئیو ان کے بہت اچھے رہتے ہیں سوست بھی رہتے ہیں بہت زیادہ بیماری آتی نہیں ہے ہائیلی انرجیٹک رہتے ہیں ہمیشہ تو لائف لائن میں آپ کی کوئی دیکھت ہے پریشان ہے نہیں بات کریں گے آپ کی فیت لائن کی شروع نیچے سے ہو رہی ہے تھوڑی راؤن شپ میں یہاں تک اور تھوڑی موٹی ہے یہاں تک یہ اگر ہم لوگ ایج کلکولیشن کریں گے تو ہم لوگ پتا چلے گا کہ تھٹی فائب تھٹی سکس تک آپ کی فیت لائن میں پروبلم ہے ابھی آپ تھٹی وان ایج کے ہیں ابھی آپ گورنمنٹ کے شاید گورنمنٹ کے ہیں مجھے پتا نہیں ہے تو جوب بھی کر رہے ہیں سکول ٹیچر ہے ساتھ میں پڑھاتے بھی ہے اچھی خاصی پیسے بھی انکم کر چکے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوتی ہے کہ فائیو تھٹی سکس جو مائن لائن میں دکھا دیتا ہوں فیت لائن اس طرقے کا راؤن شپ کا ہو تو اچھی ریزال نہیں دے پاتی ہے فیت لائن بہت زیادہ موٹی اور دھونگلی دکھے کسی جگہ پہ وہاں پہ اچھی ریزال نہیں دے زیادہ شارپ ہو رہی ہے لائف لائن میں اس جگہ سے اس ایج کے قریب لائف لائن سے بھی ایک اور ایک فیت لائن نکل رہی ہے یہ سب کچھ جو ہو رہی ہے یہ کلیر کٹ دکھا رہی ہے تھرٹی فائی تھرٹی سکس کے بعد ان کے زندگی تو یہ جو چل رہی ہے آپ کے چار پاس سال یہ جو پیریٹ چل رہی ہے ٹائم پیریٹ چل چل گی آپ کی 34 35 تک یہاں پہ جو فیت لائن کی سیچویشن ہے بہت اچھی نہیں کچھ کیونکہ تھوڑی موٹی ہے اس کے بعد تھوڑی شیڈو جیسی بھی دیکھنے سے بھڑی بہت اچھی فیت لائن آ رہی ہے ساتھ میں لائف لائن سے بھی آ رہی ہے دو لائن مل کے اس طرح سے چل رہی ہے یہ بھی ایک فورچنیٹ سائن ہے پہلے بھی میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ دو لائن اگر ہو ایک مون 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 سے آئے اور دوسری لائف رین سے ہو اور بعد میں چل کہ یہ مل جائے مل کے آگے بڑے یہ بھی کافی فورچنیٹ سائن ہوتی ہے تو بہت سارے فورچنیٹ انڈیگیشن سے ہمیں یہ پتا چلے کہ تھرٹی کلیر کٹ پام میں ہے تو اسی کے ساتھ اس انیلیس کو یہی پہ رکھیں گے ایک نئی پام لے بہت جل آئیں گے تب تک کے لئے آگیا دیجئے شکریہ لوگ